آپ کا موہ ہے کہ ٹریش کین ہے ایک بہت اچھی مثال ہے کہ عرش سے فرش پہ گرنا اور یہ مثال سب سے صحیح بیٹھتی ہے آمیر لیاقت حسین کے اوپر ہی لوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ شاو بیز انڈرسٹری کے مروف اداکار آمیشی خان نے آمیر لیاقت کی ان حرکتوں پر تگری کلاس لے لی کیا کہا بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھول آئیکن کا پریس کر دیں آمیر لیاقت کافی عرصے سے کانٹروورسی کا شکار رہے ہیں اور اب ان کی تیسری شادی پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں آمیر لیاقت کبھی دانی شاہ کے ساتھ اپنے رومنٹک ٹکٹوز شیئر کرتے ہیں اور کبھی اپنے بیڈروم سے ویڈیوز لگاتے ہیں جس کو دیکھ کر ان کے ناسے فینس بڑا کٹے ہیں بلکہ معروف اداکارہ بھی بڑا کٹی ہیں لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں اور لانتان کر رہے ہیں مگر آمیر لیاقت کو ان سب حرکتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن حال ہی میں میشی خان میدان میں ادھر آئیں اور آمیر لیاقت کی کافی انسلٹ کی ایک بہت اچھی مثال ہے کہ عرص سے فرش پہ گرنا اور یہ مثال سب سے صحیح بیٹھتی ہے آمیر لیاقت حسین کے اوپر یار آمیر لیاقت حسین صاحب کیا ہوگی آپ کو آپ جا کے اپنا دماغ جو ہے نا کسی سائکیٹرس کو دکھائیں علاج کروائیں اپنا کبھی آپ ناغن ڈانس کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے لوگوں کو الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ جو ہے ریلیجن میں سکولر بن جاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی شرم ہے یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر عقیدے کی رسپیکٹ اعترام کرے آپ کا موہ ہے کہ ٹریش کہنا ہے اس میں جو کچھ آتا ہے آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی پارٹی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جائے ان کا علاج کروائیں ان کو باقی سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہوتے ہیں اور کیا حرکتیں کرتے ہیں کہا آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی اور کیا آپ نے بنا لیا اپنے آپ کو آپ کو کوئی خیال ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے وہ بتائے ان کو کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں شرم تو دوستہ میشی خان نے کسی بھی بات پر پر پردہ نہیں ڈالا عملیاقت کی تمام تک کرتو کے بارے میں کھول کر بات کہ دی تو دوستو ڈیفرنٹ آرٹسٹ اور ایکٹرز بھی عملیاقت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں ایک ایکٹر نے یہ تا کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے بیڈروم کی ویڈیو اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فینس کو اپنے بیڈروم تک آنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اگر وہ آپ کے بیڈروم تک آ گئے تو آپ انہیں باہر نہیں نکال پائیں گے لیکن دوستو عملیاقت کو ان سب باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ آئے دن چچوری سے چچوری ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں تا کہ دیکھ کر فینس آگ بگولہ ہو جائیں اور ورنال سے ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں بلکہ لکھتے ہیں کہ دل جلو اور جلو تو دوستو ہمارے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا دانیا شان یامی لیاقت کے ساتھ فیم کے لئے شادی کی ہے یا وہ ہمیشہ ہی ان کے ساتھ رہنے والی ہیں ہم سے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھیے گا با بائے